اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر خان اور سپورٹس ونگ کے ایک اور پروگرام پاکستان اور نیوزلنڈ کے دوسرے ٹیسٹ کا چوتھے دن کا اختتام ہوا جہاں آج ہم بات کریں گے کہ آخر کار اب میچ کی پوزیشن کیا ہے سو دن کا آغاز ہوا چار سو سات پر پاکستان کے نو آؤٹ تھے صرف ایک رن کا ایڈیشن وہ اور عبرار احمد نے اپنی وکیڈ گوائی ایک رن بنا کے آؤٹ ہوئے سوڑی کی گیند پر ال بی ڈبلیو جس کے بعد جو نیوزلنڈ کی ٹیم ہے ان کے پاس پورا دن تھا آج کے دن لیڈ چڑھانے کے لیے کیونکہ پہلی اننگز کی فورٹی ون رنز کی لیڈ نیوزلنڈ کے پاس برقرار تھی اور دن کا جو آغاز ہوا وہاں سے پاکستان نے اچھا آغاز کیا کیونکہ کونوے پہلی گیند پہ میر حمزہ کی بولڈ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد لگ رہا تھا کہ جی پاکستان میچ میں خوب کمبیک کرے گا لیکن پھر پارٹنرشپ لگیں ایک سو نو رن کا سٹینڈ رہا ٹوم لیتم کین ویلیمسن کے درمیان پھر ٹوم لیتم باسٹ رن بنا کے آؤٹ ہوئے نسیم شاہ کی گیند پہ اور اس کے فوری بات کین ویلیمسن مزید کوئی رن آؤٹ ہو گئے اکتالیس رن پہ اور ان کو عبرار احمد نے لبی وی آؤٹ کیا ایک سو چودہ پہ تین آؤٹ ہوئے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد چوتھی وکٹ بھی گر گئی جب ہنری نکلز حسن علی کی گیند پہ چیپ لی صرف پانچ رن بنا کے آؤٹ ہوئے ایک سو اٹھائیس پہ چار آؤٹ تھے نیوزلنڈ کے اور اس وقت سمجھنے کے وان سکسٹی نائن کی لیڈ تھی پاکستان ایک ڈیسنٹ پوزیشن میں تھا کہ وہاں اگلے ستر اسی رن میں ٹیم آؤٹ کر جاتا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہاؤویور نیوزلنڈ بلکل محتاط ہوکے ڈیڈ بیٹ سے کھیلتا رہا چوتر رن ٹام بلنڈل نے کیے میچل بریسویل نے کیے سیونٹی فور دونوں نے چوتر چوتر رن بنائے اور نیوزلنڈ بڑے ہی محتاط ہوکے کھیلا مطلب یہاں تک کہ ٹی کے بعد بھی جب ان کے پاس چھے وقتیں ہاتھ میں تھی انہوں نے انٹینٹ نہیں شو کی ایسا لگ رہا تھا کہ میچ جیتنا چاہی نہیں رہے ایونڈ ریسنگ روم میں بھی سب اپنی ٹرینرز میں بیٹھے تھے میچ کی کٹ مینی کٹ لگی نہیں رہا تھا کہ دیکلیریشن ہوگی برٹ سرڈنلی جب تین اوور باقی تھے دن میں تو ٹیم سعودی نے اکدم سے دیکلیریشن دی اور پاکستان نے جو تین اوور بیٹنگ کی اس میں اپنی دو وکٹ گوا دیں جس میں عبداللہ شفیق بھی آؤٹ ہو گئے اور میر حمزہ جو کے نائٹ ووچمن آئے تھے ان کی وکٹ بھی گر گئی اب سچویشن کیا ہے سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو تین سو انیس کا ٹارگٹ تھا اور کل کا پورا دن باقی ہے اور پاکستان کی دو وکٹ بغیر کوئی رن بنائیں آج گر چکی ہیں اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کل کے دن سب سے پہلے تو پہلا سیشن میچ کو سیف کرنے کے لیے جائے گا جو بیٹسمن کل آئیں گے وہ تین نمبر پہ جو بیٹنگ کرتے ہیں وہ بیٹسمن جب میدان کے اندر آئیں گے تو دیکھنا یہی ہوگا کہ امام الحق جو کریس پہ موجود ہیں وہ کھیلیں کے ساتھ شان مسود کے شان مسود جو ہے یوزیلی ان کا تین نمبر ہے لیکن اس دفعہ نائٹ ووچمن کی دفعہ وہ چار پہ آئیں گے تو کیا بابر آزم آئیں گے یا شان مسود آئیں گے that is a question but most likely شان مسود ہی آئیں گے اب تک اس تیسٹ سیریز کے اندر he is short of runs بہت ہی غیر ذمہ دارانہ short کھیل کے آؤٹ ہوئیں شان مسود پچھلے میچ میں بھی اس پچھلی اننگ میں بھی اور اس پچھلے میچ میں بھی امپریس نہیں کر پائے جو ان کی پٹینشل ہے اس پہ اتر نہیں پائے اور اب امام جو کہ ہر میچ میں رن کرتے آ رہے ہیں لیکن جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت اپنی وکیٹ تھرو کر دیتے ہیں lack of concentration سے آؤٹ ہو جاتے ہیں بڑی اننگ امام سے اب تک نہیں دیکھی گئی ہے 90's کے قریب آتے ہیں 90's میں آؤٹ ہو رہے ہیں یا 100 کرتے ہی آؤٹ ہو رہے ہیں بڑی باری امام نہیں کھیل پا رہے ہیں اب پاکستان کے پاس 90 over ہیں survive کرنے کے لیے کراچی کے میدان پہ تاریخی سب سے بڑی چیز 34 رن کی ہے جو پاکستان نے 1994 میں آسٹریلیا کے اگینس کی تھی جس پہ بڑے سکینڈل بھی اٹھے تھے کہ سلیم ملک شین وان کے کمرے میں گئے تھے اور ان کو پیسے آفر کیے تھے جو شین وان نے اپنی زبانی سنائی ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو پتہ نہیں کیونکہ شین وان بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے however وہ میچ پہ بڑے سکینڈل اٹھے تھے میچ فکسنگ کے but none of the less پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا کراچی میں تاریخی 314 رن پاکستان نے چیز کیا تو اگر وہ ریکارڈ بیٹ کرنا ہے تو یہاں 319 کا ٹارگٹ پاکستان کے سامنے ہوگا کل کا پورا دن ہے آٹھ وکٹ ہاتھ میں موجود ہیں نیوزلنڈ کی کیا رد عملی ہوگی تو well ٹیم ساؤڈی میٹ ہنری دو فاز بولر ان کے پاس ہیں اور پھر سپینر میں اس سوڈی ہیں بریسویل ہیں اور اجاز پٹیل ہیں جو تینوں of course یہی کریں گے کہ جتنے foot marks ہیں ان کو exploit کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کو under pressure ڈالیں گے پاکستان session to session چلے کل پہلے session میں ان کا پہلا ٹارگٹ ہو کہ مزید کوئی وکٹ نہ گرائیں 75-80 run کر جائیں اگر ایسا ہوتا ہے فرض کریں تو پھر پاکستان کے پاس 200-240 run رہ گئے ہوں گے اور دو سیشن باقی ہوں گے پھر نیکس session کا ٹارگٹ کریں کہ چلیں اس session میں ہم تھوڑا تیز کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور 100-110 run کرنے جائیں with maximum loss of 2 wickets if that also happens کیونکہ ہم idealistic thinking کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس آخری session میں کوئی لگ بھگ 120-30 run ہوں گے with 6 wickets in hand پاکستان تب chase پہ جا سکتا ہے نیوزلنڈ on the other hand یہ چاہے گا کہ ball ابھی بھی نیا ہے پہلے گھنٹے میں دو مزید out کرے پاکستان کو بالکل against the wall کر دے اور ایسا اگر ہو جاتا ہے کہ پاکستان پہلے session میں دو سے تین wicket گوا دے تو definitely پھر پاکستان match safe کرنے جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ all out نہ ہوں کیونکہ 319 run 20 over میں آخری دن میں 90 over میں سمجھ لیں کہ 5th day کا deteriorating wicket پہ لگ بھگ لگ بھگ ساڑھے تین run کی عصد ہوگی جو کہ I think would be difficult ہاں اگر یہاں پاکستان کی کوئی wicket نہ گری ہوتی things would have been different taken up since دو out ہو گئے تو پاکستان back foot پہ ہوگا یاد رہے پچھلے سال میں بھی پاکستان home پہ ایک بھی match نہیں جیتا تھا اور اس سال کا آغاز بھی خطرے کے ساتھ ہوا ہے اور یہ خطرہ میں اب پاکستان کیا کچھ کرے گا کس طرح سے کرے گا اس پہ تو نظر ڈالنی ہوگی ہمیں کل کے دن اور جو کچھ اس match میں مزید ہوگا I think آپ کے ساتھ definitely share کریں گے but place to watch out is of course سعود شکیل بابر آزم سرفراز and of course امام یہ چار بلے بازوں سے امید ہیں کہ ان چار میں سے کوئی دو بڑی باری کھیل جائیں century score کر لیں تو پاکستان نہ صرف یہ match safe کر سکتا ہے بلکہ جیتنے کا بھی chance رکھ سکتا ہے لیکن جو defensive mindset پاکستان کا ہے I doubt کہ پاکستان یہ match جیتنے جائے گا ان کی کوشش یہ ہوگی کسی طرح یہ match بچا لیں جس طرح سے پچھلا match بچایا تھا نیوزلینڈ on the other end جس طرح سے انہوں نے late declaration کی ہے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ declare کریں گے ہاں تھوڑا پہلے بھی وہ declare کر سکتے تھے intent T کے بعد ہی تیز کھیلنے پہ جا سکتے تھے لیکن انہوں نے بلکل محتاط ہو کے کھیلا جو بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی چھے وقتیں ہاتھ میں تھی اگر all out بھی ہو جاتے تو وہ ایک safer position میں تھے اور ان کی tail بھی runs کرتی آ رہی تھی تو I think نیوزلینڈ نے تھوڑا late declare کی ہے یہی آج اگر 15 سے 20 over پاکستان کو batting کرنے دیتے اور کل کے 90 over ہوتے تو ایک better chance تھا but ابھی draw is definitely on the cards نیوزلینڈ کو 8 out کرنے اور جس طرح کی resisting form میں سرفراز ہیں بابا رازم ابھی باقی ہیں اور سعود شکیل پچھلی ننگ میں 100 کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو I definitely think کہ پاکستان will still be feeling safe لیکن پہلا سیشن بہت important ہے کیا کچھ ہوگا اس match میں آپ کے ساتھ definitely share کریں گے کل آپ کے کوئی سوال ہیں یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں share کرنا چاہتے ہیں تو comment section میں ضرور mention کر سکتے ہیں اپنے host عمر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملوقات ہوگی کل with hopefully better news for پاکستان until next time keep smiling stay safe